بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے جن بھائیو الحمدللہ کیسے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا تو ابھی ویلوگ کر رہے ہیں یہاں سے آواز آ رہی ہے بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے ہوئے دوگی ہائی ہیلو مستر دوگی کیا حال ہے تمہارا یہ جو دوگی ہے نا یہ جن کا یہ کھیت ہے نا انہی کا ہی دوگی ہے چٹا سا سنہا سا پیارا سا ویلوگی بہت پھر رہا ہے امید کرتے ہیں مرگوں کو بند کر کے جائیں یا ایسے کھڑی رہے ہیں باہر چلو پھر ارم سوٹی اٹھا لو ایک مرگوں کو دھر سے والا دے کے آو میں دھر سے والا دیتا ہوں مرگوں کو دھک کے جاتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں شہر وہاں سے ہم نے پرچیزن کرنی ہے ایک تو ہم نے ارہن کی یونی فارم لینی ہے سکول کی ہم دو یونی فارم بنا رہے ہیں ایک تو ایسے بھی پھٹی ہوئی ہے اس کی اور ایک اور لے رہے ہیں وہ نیو بھی ہو جائے گی اور ایک جو ہے نا وہ اس کی ایکسٹرا ہو جائے گی تاکہ جب ایک میلیو گارہ ہوتی ہے نا دلیو بھی نہیں ہوتی تو بندہ وہ پہنے ادھر سے جاؤ نا آگے سے اس کو مارا ہے یہ وہ پر سڑی جائیں گے آس ایسا نہ کرو ارہم چلو آپ پکڑوں میں اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے جھتا لینا ہے چپل اپنا میری چپل جو ہے وہ پھوٹ چکی ہے اور اس کے علاوہ ارہم کے لیے لاسٹک لینا ہے اس کے کپڑے تو ہیں لیکن لاسٹک نہیں ہیں میں نے سوچا کہ چلیں جیسے جا رہے ہیں وہاں سے اچھا مل جائے گا تو وہ لے لیں گے اور اس کے علاوہ کچھ سبزی وغیرہ بھی لیں گے شام کے لیے دیکھیں گے کہ شام کیا بنانا ہے یہ آج پتہ نہیں جاتی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ آج ان کو نا ٹائم سے بند نہیں کر رہے ہاں تو اب یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں جا تو رہی ہے بچاری اگر ان کو ایسے کھول کے جاتے نا کتا آجاتے ہیں اندر وہاں سے وہاں سے کتا آجاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پھرتا رہتا ہے کون اکثر اکثر کتا وہاں سے پھلانکی آجاتا ہے اور پھر پھرتا رہتا ہے تو اس وجہ سے ادھر سے نہ جاؤ اوپا باہر بھی چلی جائیں گی اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ چلیں بند کر کے جائیں گے پیچھے سے ٹینشن نہیں ہوگی ورنہ ایسے چیز تو لے رہے ہوں گے لیکن وہ ذہن جو ہے وہ پیچھے ہوگا گھر کی طرف کے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا یہ کیسی گھوم رہی ہوں گی تو چلیں پریشانی جو ہے وہ ساری ہم گھر میں سولف کر کے پھر نکلیں گے باہر وہ جائیں نہیں رہی آپ کو کوئی حال نہیں ہے اندر پانی بھی ان کو راکھت دینا آرام آرام سے میں نے جوتا میرا نا وہ ہے دوسرا کیا اس کا نام ہے یہ دیکھیں یہ جوتا جو ہے نا میں نے الفی کے ساتھ سمجھ لیں الفی کے ساتھ میں نے اس کو چھپکایا ہوا میں نکل گیا تھا اوپر سے پھر میں نے الفی اس لئے میں زیادہ چل نہیں رہی میں نے کہا وہ نا کہ یہاں ہی پہ کھل جائے پھر اس کو بنانے بیر جائیں نہیں بڑی ہوئی ہے الفی ہوتی ہے نا پھر جوتا جو ٹوٹا ہے وہ اس کو چھپا لیتے ہیں کچھ دن پھر اور آگے نکل جاتا ہے آتی والی الفی دیسو روپے کی ہم نے لے کے رکھی ہوئی ہے ایک سو پتیاس روپے کی تو وہ ہی ہمیں گیا تو یہ جوتا میرا تقریباً تقریباً اس کو نا ہو گئے ہیں تقریباً پانچ سال تو یہ بھی میں نے خود نہیں لیا تھا یہ مجھے ایدی آئی تھی میرے مائکی والے دیتے تھے نے میری بہن جو ہے وہ لے کے آئی تھی تو پھر میں نے سنبھال کے رکھا ہو گیا توٹ گیا تھا میں نے پھینک دیا تھا پھر میں نے اس کو اٹھایا دھویا پھر اس کو ایلیفی کے ساتھ چھپکا دیا یہ اچھا چھا چھا جھوڑ گیا چلے پاؤں تو اچھی در کیسے دھویا نہیں ہے آپ نے دھویا پھر قلی چلو پھر دھوک لو دھوک سکتا دھوک لے کیا ساتھ دھوڑو میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا میں نے کہا چپ کر کے نہ آگے لگو یہاں پہ نہ بچے کھیریں یہ کہتا ہے میں یہاں بچوں کے ساتھ کھیلوں میں نے کہا نہیں یہ گرمی میں ایسے پھرتا رہے گا پھر جب دیکھے گا اب نہیں ہیں یہ پھر بھاگ جائے گا احمد کے امی ابو کے گھر وہاں پہ رولے گا یہ میں نے ابھی گولیاں بھی کھا لیا ہے لیٹ ہو گئی تھی کپڑے وغیرہ دھوتی رہی ہوں نا یہاں پہ کپڑے میں دھوئے ہیں کافی تھک گئی تھی یہ میں نے کچھرا ہلا کی کٹھا کر کے رکھا تھا مرگیاں نے دیکھو سارا گندہ کر دیا یہاں پہ پھر پھر دوبارہ سے سب کو یاد کر رہا ہے آج اس کے سکول سے بھی چھٹی ہو گئی ہے ہم نے کہا چلیں اس کی نا یونی فرم لے آتے ہیں آج اور اس کے علاوہ اس کی بنائین بھی لیں گے چھوٹی سی نیچے پہن لیا کرے گا ایسے نا بنائین کے بغیرہ نا یونی فرم بھی اچھی لگتی اچھی بھائی بنائین لیں گے تاکہ یہ نا کافی عرصہ چل جائے اس کی سوکس بھی اچھی لیں گے موٹی والی ایسے کھڑا نا دھو تین لے نا اس کی بنائینیں کم سا کم دو تو ہو نا ایک میلی ہو پھر دوسری پھر آتے ہیں موٹی لوں گے سردیاں کیکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں نا اس کی سوکس بھی میں موٹی لوں گی دو لوں گی بلیک لر میں لوں گی تاکہ ایک سوکے میرے جرسی لانا سردی رکھتے ہیں سردی اب جرسی نہیں ہے ابھی جرسی پڑی ہوئی آپ کی چیلنج یہ بھی جو ہے نام ارہم کی شرٹ یونی فرم لے رہی ہیں اور یہ پہنٹ ارہم کی جو کہ ارہم کی جو سکول کی یونی فرم ہے نا اس کا لڑگی ہے تو یہ پہنٹ ہوگی اور یہ ہے شرٹ پہنٹ تو ہم نے چیک کی ہے یہ جو سائز ہے نا اس کو ارہم کو پورا ہے اور یہ ابھی اس کی شرٹ ہے چلو ارہم یہ چیک کرو کپڑا کی کپڑ جو ہم نے دیکھنا ہے پہلے جو ہم نے لی گی نا ارہم کی وہ کپڑا سے خراب ہو گیا ہے ابھی جو ہم نے کپڑا خاص طور پر چیک کرنا ہے کپڑا اچھا ہو کپڑا صحیح ہے ابھی ہم نے ارہم کی یونی فرم جو ہے وہ لے لی ہے یہ ملی ہے یونی فرم ابھی گھر چل کے آپ کو دکھائیں گے سب کو اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئی ہیں ریڈی کے اوپر اور اس یہاں سے ہم لیں گے بنین ارہم کے لیے دو بنینے لیں گے جو سکول کے لیے یہ استعمال کرے گا یہ نا وہ دوسرے ہیں شورٹ ہیں یہ بڑے نہیں ہیں اگر یہ اس کپڑے میں ہوتے نا بڑے ہوتے پھر لے لیں اس کپڑے میں بڑے نہیں ہے بھائی فل فل سوکس جو ہوتی ہیں یہ بچے کے لیے تو بڑی ہے نا بچے کے لیے چاہیے ہمیں اس کے لیے بازو والی نہیں ہے یہ تو چھوٹی سی ہے چھوٹی ہے اور ہمیں چاہیے یہ بازو والی یہ بڑی دینی یہ تو میرے کل میں تھارہ بیس نمبر ہے بائیس چوبیس نمبر اس کو آئے گی ابھی ہم یہاں پر لے رہی ہیں کوئی لپسٹک وغیرہ یہ ہے رومانٹک لپ گلوز لپ گلوز ہے یہ ہے اور یہ ہیں لپسٹک ابھی کیا لیا ہے اور اور کے لیے ہیں یہ ٹاپس ہیں جو کہ ہم نے لے لیے ہیں اس کے اندر تو گھر جا کر دکھائیں گے اور اس راہی یہ بھی لپسٹک جو ہے وہ چوز کی جا رہی ہے یہ لو یہ پکڑا ہے یہ پکڑا ہے یہ لپسٹک ہے لپسٹک ہے لپسٹک یہ اکلی لپسٹک پڑی ہیں یہ اکلی لپسٹک پڑی ہیں یہ اکلی پڑی ہیں اور یہ ہم دوسری ہیں وہ بھی پڑی ہیں چلیں جی یہ بہت سارا ماشاءاللہ یہاں پہ سمان شمان کے بعد بھائی کے بس پڑا ہوا ہے اور ہم نے ابھی اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کھلونے کیا کہہ رہے تھے آپ میری بات سنو ابھی ہم نے یہ یونی فرم لی ہے آپ کی ابھی آپ کیا کھلونے چاہیئے ابھی دماغ خراب ہے کھلونے چاہیئے بسٹک ہے یہ دیکھو یہ بھی کھلونے چاہیئے ہیں وہ بھی کھلونے چاہیئے ہیں کھلونے چاہیئے ہیں یہ ایک بھی نہیں پسند کھلونے چاہیئے ہیں کتنے کی بتا رہے ہیں وہ اچھا آپ لوچوز تو کرو پہلے کمپنی کا ریک ہوتے ہیں یہاں تو ریاعت سافزے ہو جاتی ہے ابھی نا ہم یہاں سے لے رہے ہیں مسالہ وغیرہ اور سبزی وغیرہ یہ مٹر جو ہے نا یہ ہم نے لیا ہے ایک پاؤ سو رپے پاؤ ہے چار سو رپے کلو ہے یہ اور درشل جم ہے ایک سو بیس رپے کلو ایک سو بیس رپے کلو ایک سو بیس رپے کلو شل جم ہے اور ہم نے لیا ہے آتا کلو وہاں سے اور ایک کلو ہم نے پیاز لیا ہے اور باقی دھنیاں وغیرہ مرچیں وغیرہ تو باقی پچاس رپے دھنیاں باقی مرچیں ہمارا ڈال دیں تو باقی سامان ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے آج میرا شل جم پکانے کا شل جم اور مٹر بہت اچھے پکتے ہیں اور یہاں منگرے ہیں منگرے بھی بہت کمار کے پکتے ہیں تو یہ ہیں جو ہے نا بہت مہنگے میرے ہی حال میں کوئی تین سو پر میں چار سو پر کلو بتائی ہیں یہ ابھی چلتے ہیں دی دیکھتے ہیں تو کیا ریٹ پر ہم انگروں کا تین سو پر کلو کتنے پیسے بن گئے ان کے ابھی دیکھتے ہیں ان میں کوئی پیاز وغیرہ کوئی مسئلہ مسائلوں نہیں ہیں چیک کرتے ہیں اب باقی شل جم تو ہاں شل جم تو میں نے خود ہی مچوز کیے تھے اور پیاز بھائی نے دیئے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں کیسے ہیں ہاں جی ہاں اچھا تو یہ دیکھیں فینسی جگ ہمارے پاس آگے بیٹھا ہے تو ویسے ہم جو ہیں یہاں پر صرف اور صرف برگر برگر کھانے کے لیے ہم سپشلی آئی ہیں تو ویسے ہمیں بھوک نہیں تھی ہمیں کچھ لوگ برگر کھاڑتی ہیں چل چل کے ناں درد ہو گیا ہے جب ساتھ لیڈیز ہونا تو پھر ساتھ چلنا تو تنتا ہی ہے لیڈیز ساتھ ہے تو گھما گھما کچھ لیا بھی نہیں ہاں کچھ لیا اس کی یونی فرم لیا بلکل صرف تین چیزیں لیا ہیں لیسٹک ٹاپس اور یونی فرم اور تو کچھ بھی نہیں لیا ہاں سوکس کے لیے پنیل بھی نہیں ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا تو ان کا شوق تھا چلو ہمیں بھی ویسے سمینہ کافی دن ہو گئے ہیں شہر نہیں آئی تو یہ بھی ہو گئے گھوم گئی ہے گھوم گئی ہے نہیں گھومی تو یہ یہ بھی گھوم گیا اس کو بھی چکل آگیا اس کو بھی گھوم گھوم گیا چکل آگیا مجھے نہیں چکل آگیا مجھے نہیں ہے نہیں ہے آپ کو یہ درو بہت ہے بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ درو ہے میں کہتے ہیں میں نے کہا آگے کیسے ہو جائے ہیں یہ پیچھے کی آگے کی چھوڑا پیچھے کی تو پسا رہا یہ اس نے مجھے اتنا تانکی ہیں آج یہ بزار میں پڑھتا ہے آگے کی پیچھے کی چلو خیر ہے پیچھے کی ہم سوچ رہے ہیں جو ہی برگر آئیں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ سب کو سلا کریں گے ہوا کیا اتنا بھوک لگی تھی کہ آتا ہی ہم ہم چنگ ہو گئی ہے برگروں کے ساتھ میں نے تو جلدی خالی کر لی اپنی پلیٹ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے اتنا بھی نہیں ہے صحیح ہے میں نے بعد میں سوچا میں نے کہا برگر تم نے کھا لیا ویڈیو تم نے بنائی نہیں کوئی آپ کے میرے سوچا ہے برگر برگر بہتا ہے برگر برگر بہتا ہے 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 چلو پھر ختم کرو پھر چلو چلتی ہیں ٹھیک ہے فینش کرو اس کو بہتا ہے اے مہا بھائیو آرہم بابا آرہم کاکا آرہم ساکھا آرہم مہاکا آرہم چاکھا آرہم چاکھا نئی کپڑے پہن لیا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے یونیفورم وہی یونیفورم ہے نا آپ کی یہ ڈینجی کی ہم پینٹ لے گئے آئے ہیں اس کی ڈینجی کمپنی کی جو پینٹ ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے جب ہم سکول پڑھتے تھے نا میں بھی PIUNG جنجی کی پینٹ لے جاتا تھا اور ہلاکہ میں نے جب سکول میں نے پڑھایا صرف میں نے دو بار یاد ہے میں نے PIUNG جو پینٹ لے تھی ایک بار چھتے گلاس میں اور ایک بار جو هنے terme کی گلاس میں تو بس پھر وہی پینٹیں剥 ہی میں نے پہنی ہے تو میں نے لی Real pool میں نے wg jouj کے گئے تو بہت اچھی ہوتی ہیں دینجی کی پینٹے کے ہوتی ہیں مزبوط ہوتی ہے زبدس ہوتی ہے تو یہ ارہم کا بیلڈ بھی ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ پینٹ بھی لیا ہے یہ ڈینزی کی پینٹ ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے ارہم کو ارہم نے جو ہے اپنی شرٹ جو ہے پینٹ کے اندر ڈال لیا بٹن اس کا صحیح کریں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا آپ ایسے کرو نا اس کو نا کھول لو آپ باہر نکالو شلٹ کو باہر نکالو پھر اچھا رکھتا ہے بندہ ایسے اندر جو ہے نا وہ اسے نہیں لگ رہی ہے آپ کی ہاں ایسے کر لو ایسے ہاں ایسے بھاہر نکالو جو سکول کے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے پہنتے ہیں اندر نہیں ڈالتے اس کو ٹھیک ہے یہ اس کے اس کو نشان کس کیس کے لگا دیا یہاں پہ داغ لگا دیا پانی کہاں سے گرا ہے پانی کا نشان تو نہیں ہے یہ چلو ہاں چلو ہاں چلو یہ میں کھولتا ہوں اپنی امی کو نا آمیدے کا شرب دے کے آو سمینہ نے برگر کھلا لیے اور چلو یارم جاؤ جاؤ وہاں سے اندر سے نا سیرپ دے کھال کے نا اپنی امی کو دے دو سمینہ نے سمینہ نے کھا لیے ہیں برگر اب اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے اب یہ سیرپ پیے گی بیسے بھی ہمارے مہدرگرہ خراب رہتے ہیں نا تو ہم جو ہے فاسٹ فوڈ بہت ہی کم کھاتے ہیں تقریباً کوئی سال دیر سال ہونے والا ہے ہم نے دیر سال کے بعد ہم نے یہ کھائی ہیں برگر نہیں کھاتے ہم بالکل ہی نہیں کھاتے فاسٹ فوڈ چکڑا ہوں گیا ان کا عرم جو ہے وہ پہن رہا ہے نئے کپڑے چینا رو کری ہے کہ آپ جو ہے نو جو بلکل فریش نہیں ہے نا وہی پہن لو بلے ہوئے تو ہیں لیکن وہ نئے سی لویا تھے اس کے ابو پہن رہا ہے وہ کریے تو وہ نہ پہنو میرا پہن کرنڈا 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 کیا ہوتا ہے تم نے لڑا دیا چھوڑا دیا مرگیوں کو یا یہ مرگیاں دے رہی ہے تو مطلب یہ جو انڈے دیتی ہیں نا مرگیاں وہ چھتی ہوتی ہیں مطلب کھانے پینے میں تو یہ پیچھے بھاگتی ہے عرم کے عرم نے چاوڑنا اٹھائے ہوئے ہیں عرم ڈال تو کوئی بات نہیں یار ادھر آؤ میں آپ کوئی چیز بتاتا ہوں ادھر آؤ بات سنو اے وہ ابراہیم آگیا ادھر آؤ ارہم وہ انڈا اٹھاؤ انجو جاؤ یہ پانی پی رہی ہیں ابھی اب ڈال دیئے میں تو وہی کہا تھا ڈال دو ان کو کل کے چال پنے ہوئی ہیں اور آپ جو وہ پڑا ہے تو کیا لسے کیا لسے کہاں ہے جاؤ یہ نا وہ جو ہمارا نہیں پڑھا وہ ڈبا اس میں جا کر ہاں جہاں پر انڈیا مکٹھے کا رہی ہیں نا اس میں جا کر رکھو اس کو پھر زیادہ ہو جائیں گے نا پھر ہم بیچیں گے جاؤ 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 شابش آرام سے ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے آرام سے رکھنا آرام سے یہ بھی دے رہی تھی کیا یہ دیکھیں ابراہیم کو دیکھیں مرے خیال میں یہ بھی انڈا دے رہی تھی میرے خیال میں یہ بھی انڈا دے رہی تھی دیکھو کہاں بیٹھتی ہم دیکھو کہاں بیٹھتی جہاں بیٹھتی تھی نا وہاں دیکھو انڈا دیا ہوگا اس نے کہاں بیٹھتی اب یہ انڈا دھوننا پڑے گا ویسے میں نا ان کو کھڑے میں جانا بند کر دیتا ہوں تاکہ اس کی اندر ہی انڈے دیں کیا کہہ رہے تھے انڈے دے چھپا چھپا کے پھر بچے دینے شروع جائیں گے کہاں کیسے بچے دینے دیں گی جہاں پر یہ انڈے دیں گی وہاں سے پھر وہ چھپکلی یا کوئی اور چیز کھا جائے گی بس چلو اس میں رکھو یہ ہمارے پاس انڈے جو ہے نا وہ ہم نے کٹھے کیے ہوئے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اٹھ نو نو ہو گئے ہیں کل ایک سمینہ آپ کی امی کھا گئی ہے ورنہ دست ہو جاتے حسن کیا حال ہے آپ کی امی کیا بنا رہی کیا پکا رہی آج آلو اگرے بیا کو جا کھی اگرے کیا کھی سکھے دھانے سکھے دھانے سکھے دھانے بنا رہی ہیں آپ کی میں اس کی امی جی آج بکا رہی ہے سکھے دھنے سکھے دھنے بچوں کے ذہن کے اندر پتا نہیں اس طرح کی باتیں کیسے آ جاتی ہیں میں تو ہنس ہس کے بے ہوش ہو جاتا ہوں ابھی سمینہ نے اسے پوچھے آپ کے میں کیا بنا رہی ہے کہتا ہے سکھے دھانے مطلب سکھے دھانیاں سے سکھے دھانیاں جو ہوتی ہے تو کہتا ہے میری امی آج وہ کھانا پکا رہی ہے اس کا سریکی میں کہتا ہے سریکی میں کہتا ہے سکھے دھانے سکھے دھانے بنا رہی ہے میری امی خلاص میں سکھے دھانے بنا رہی ہے اگر میں کھانا خلاص سے کہتا ہے سکھے دھانے تھے کہنا پکا دکھا دی کہاں لگا خلاص لیکس آج کا اللہ اللہ پکا ہے سکھے دھانے بنا رہی ہے سکھے دھانے سے کہنا پکا دکھا دی کل میں کھوے سے ملا پکی کھوے دے وعدہ کر یہ بہترین وعدہ کرنا ہے تا کچھا وعدہ کرنا پی یہ پکا وعدہ ہمیں ہونے وہ بہترین کرو نا کچھا وعدہ ہونے ٹھیک ہے جی اس نے میرے پکا وعدہ کیا ہے مردوں والا تو کل میرا سکھے دھنے کھوائے گا مجھے ٹھیک ہے پھر میں پھر آج سے روٹی کھانا چھوڑ دار چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے آج سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا کل میں اس سے سکھے دھنے کھاؤں گا ٹھیک ہے ایک را میں کوئی سکھے دھنے کھوائے سے نا وہ بھی مصروف ہے پیرہ بین بھائی ابھی چلتے ہیں بزار اور سمینا کی دوائش میں لینی ہے تھوڑی سی لوپرین گولیاں لینی ہے اور الٹومیٹ گولیاں لینی ہے بلڈ پرشر کے لیے جو لوپرین ہوتی ہیں وہ بلڈ کو فتلا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور جو الٹومیٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ کھا رہی ہے تقریباً کو اس کو چار پانچ مہینے ہو چکی ہیں کھا رہی ہے گولیاں یہی الٹومیٹ اور لوپرین تو ڈاکٹر نے کہا تھا اگلے مہینے کے بعد نا اگلے مہینے کے بعد ایک مہینہ کھاؤ اس کے بعد آپ نے لوپرین چھوڑ دینی ہے الڈومیٹ جنب اکھاتے دینا ہے ایسے نا لوپرن چھوڑنی ہے اچھا میری بات سنو اٹھو بنا لو جلدی علی اس کو اُبالنے ہی ہے پھر بچوں کو سبق بھی دینا ہے کیا یہ نا انڈے دے رہی ہے نا اس لیے سے یہ پاگل گی آتی ایسے یہ انڈے دے رہی ہے وہ کبھی کبھی دیتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے اپنا انڈا اس کے بعد یہ یہ ہے یہ دیتی ہے اس کے بعد یہ سفید بھی کبھی کبھا دے دیتی ہے میرے پاس ایک بلیک جو تھی نا جو بلیک جس کو ہم نے زبا کیا تھا ماشاءاللہ وہ بھی انڈے دے رہی تھی میری بات سنو میں نے پھر وہ بیلوں کو صفائی شفائی کرنی ہی ان کی میں نے کام کرنا ہے پھر شام کو نہیں کھانی شام کو علمت نہیں کھانی ہوتی پھر صبح 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 میں کھانی پھر دوپیر کو جاؤں گا میں صبح ہم کو چھوڑنے جانے نہ پھر لے نہیں میں ابھی لگ جاؤں گا لینے کے لیے مجھے پتہ ہے شام کا چکر نہ لگے نا اس کا اللہ حافظ پہرونے بھائیو آپ خوش رہے ہیں عباد رحم سکرات رہے ہیں میں جا رہا ہوں شہر اللہ حافظ